اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چیز پراتھا یہ جاننے کے لئے کہ یہ ریسپی میں کیسے بناؤں گی سٹے ٹونڈ چیز پراتھا کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہم ایک بول میں تقریباً ون انہا ہاف کپ ڈیٹ کپ کے قریب میدہ ڈالیں گے ٹو تھرڈ کپ آف نورمل جو آٹا ہم استعمال کرتے ہیں چکی کا بو ڈالیں گے نمک ہمیں چاہیے تقریباً ہاف ٹی سپون اب ان ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈالوں گی اور اب میں اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے یہ بٹر اس میں مکس کر دوں گی اور تقریباً اب ہم لیں گے اس میں تقریباً ایک کپ نیم گرم پانی اور اسے میں ویسے گون دوں گی جسے ہم نورملی آٹا گونتے ہیں اور یہ نیم گرم پانی ہے اور میں اب اسے سے گوند لوں گی اچھی طرح آپ جاہیں تو اگر آپ کے پاس آٹا گوننے کی مشین ہے تو آپ اس میں گوند سکتے ہیں واناً نورملی جس طرح سے آپ آٹا گونتے ہیں آپ نپل کو ویسے ہی آٹا گوننا ہے اب ویورز میں نے یہ آٹا گون لیا ہے اور آپ میں اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دھاگ کے رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کے پیڑے بنایں گے اب ویورز اس کے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اور آٹا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اسے ورکنگ سرفیس پہ نکال لیں گے اب ویورز ہم نے اسے ورکنگ سرفیس پہ نکال لیا ہے اور میں اسے ایک دفعہ دوبارہ سے تھوڑا سا گون لوں گی اب میں اسے ڈیوائٹ کر دوں گی تقریباً آٹھ پیڑوں میں اب ویورز میں نے اس کے پیڑے بنا لیا ہے اور میں اس کو ریسٹ کرنے لگوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم ایک پیڑا لیں گے اور پہلے اس کی کنارے تھوڑے پتلے کر کے ہم اسے باریک بیل لیں گے نورمل جیسے ہم پراتھی کے لیے بیلتے ہیں میں نے ایک پتلی سی چپاتی بیل لی ہے اب میں اس چپاتی کے اوپر تھوڑا سا مکھن لگوں گی مکھن لگانے کے بعد میں اس میں موچریلا چیز ڈالوں گی یہ یاد رکھیں کہ جتنے اگر ہم چھ یا آٹھ پیڑے بنائیں گے تو اس میں تقریباً پانچ سو گرام سے چھ سو گرام موچریلا چیز جائے گی تو یہ چیز میں نے بلکل سینٹر میں اس کے ڈال دی ہے کیونکہ ہم سکوئر پراتھا بنا رہے ہیں اب ہم اسے ایک طرف سے موڑیں گے اور پھر دوسری طرف سے یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایئر نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کو ایک سائٹ سے اور پھر اس کو دوسری سائٹ سے موڑنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا دوبارہ بیل لیں گے تھوڑا سا میں میدہ ڈالوں گی تاکہ یہ چپکے نہ اس طرح میں تقریباً دو تین پراتھے بنا کے دو پھر میں کو فرائی کروں گی اب یہ میں نے توا گرم ہونے رکھ دیا اور جیسے ہی توا گرم ہوگا میں اس میں پراتھا فرائی کرنا شروع کروں گی اب میں اس میں یہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اسے میں اچھی طرح سے سپریڈ کروں گی آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں ابھی ایک پراتھا میں میں اس پراتھا سا کو پر سے آئل ڈالوں گی بتا سپسوڑا ڈال 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 ہمارا یہ پراتھا ریڈی ہے اب ہم دوسرا پراتھا ڈالیں گے ریڈیまずی ڈالیں گے موسیقی اور یہ پراتھا بھی ریڈی ہے سو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چیز پراتھا اب میں ذرا اسے کھول کے چیک کرتی ہوں کہ یہ آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں موزریلا چیز تھی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چیز پراتھا is ready to serve امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور ریسپی پسند آتی ہے تو like my video and subscribe to my channel see you انشاءاللہ in my next video till then take care اللہ حافظ موسیقی